آج ہم تھلسیمیہ کے بارے میں بات کریں گے آٹھ مئیہ تھلسیمیہ کا دن ہے تھلسیمیہ کے بچوں کے لیے ہم جو ہے نا آج ان کے لیے سپیشل ان کے لیے پروگرام کریں گے اور اس بیماری کو اجاگر کریں گے بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم اجاگر کریں گے لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ بلڈ ڈونیٹ کریں لیکن سب سے پہلے جن کو تھلسیمیہ کا نہیں پتا ان کو ہم اس بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تھیلسیمیا کیا چیز ہے اس کے علامات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس سے آپ کیسے آپ نے بچنا ہے بچاؤ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تھیلسیمیا تھیلسیمیا کیسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کے ریڈ بلر سیل کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے ہیمو گلوپن جو کہ اکسیجن کو پورے جسم میں آپ کی سپلائی کرتی ہے تھیلسیمیا کی بچوں میں وہ ہیمو گلوپن جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے کم مقدار میں ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ جو جینز ہیں نا اس کے ہیمو گلوپن بنانے کے وہ کم مقدار میں ہوتی ہیں یا فالٹی ہوتی ہیں مختلف وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ان بچوں میں ریڈ بلر سیل ہیمو گلوپن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور ان کو جرکان ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا مثل ان کے بہت ویک ہوتی ہیں اور ان کی گروت نہیں ہو پاتی یہ عمر کے حساب سے اس طرح گروت نہیں ہو پاتی یہ چھوٹے پچوں کی طرح ہی آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ ہو گئی تھیلسیمیا اور اس کی علامات کی یہ یہ تھیلسیمیا کی علامات ہیں اور یہ بیماری ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف ٹائپ سائنس کی تھیلسیمیا کیریئر، مائنر تھیلسیمیا، انٹرمیڈیئر تھیلسیمیا اور میجر تھیلسیمیا تھیلسیمیا جو پہلی دو اقسام ہیں کیریئر اور مائنر یہ تو اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں عام بندوں کی طرح ہی رہتے ہیں ان کو اتنی تکالیف پریشانی اپنی زندگی میں نہیں ہوتی لیکن جو انٹرمیڈیئر تھیلسیمیا ہے اگر انہوں نے لا پروائی کیا اور اپنا خیال نہ رکھا تو یہ میجر تھیلسیمیا میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں اب سب سے جو خطر راک اس کی قسم ہے جو سٹیج ہے وہ ہے میجر تھیلسیمیا اس میں بچوں کو بلڈ لگتا ہے خون لگتا ہے خون کی ضرورت ہوتی ہے یہی اس کا علاج ہے اور دوسرا اس کا علاج جو ہے نا وہ چند ایک لوگ ہی کرا پاتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے لیے اپنے حقیقی بہن بھائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مختلف ٹیسٹ کرا جاتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ ٹیسٹ کا نام ہے جو ان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی فیفٹی فیفٹی چانسز ہیں فیفٹی پرسنٹ اگر کمیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو عام علاج اس کا ہے تھیلسیمیا میجر کا وہ یہی ہے کہ آپ کو خون لگوانا پڑے گا بلڈ ٹرانسفیجن اس کے لیے ہر ہفتے عمر کے حساب سے ہے اگر کوئی بچہ ہے دو چار سال کا پانس سال کا تو اس کو مہینے میں ایک دفعہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے بلڈ لگوانے میں اس کو جلدی جانا پڑتا ہے یعنی کہ آٹھ دن دس دن میکسیما مگر کسی چھپیس تائیس سال عمر ہے تو وہ اتنے دن با مشکل ہی گزار سکتا ہے یہ ہو گیا تھا یہ سب سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دے بیماری ہے ان خاندان کے لیے جن کے بچے تھلسیمیا کا شکار ہیں اور خود مریض کے لیے مختلف مرائل ہوتے ہیں ان کے شروع سے لے کر زندگی جب تک زندگی ہے تب تک ان کو بلڈ لگوانا پڑے گا خون کے لگوانا ہی پڑے گا اگر زندہ رہنا ہے تو ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تھلسیمیا کا دن تھا تو شاید فارمیشی پر جو تھلسیمیا کے بچے ہیں اس دن کے مناسبہ سے ان کے لیے سپیشل خصوصی جو ہے نا پیکج کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو عدویات جو ہے نا نو پرافٹ اور نو لاس پر دی جائے گی مطلب جو قیمت خرید پر میڈیسن آئی ہوئی ہے اسی قیمت پر ہی ان کو فروخت کی جائے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اس طرح کے سنامہ اور اس کے قریب بھی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آج اس آفر کا جنگے فائدہ اٹھا ہے شاید فارمیشی آپ کی اور سماج کی خدمت کے لیے ہر وقت کوش آئیں فارمیشی کمیونٹی سمجھتی ہے کہ تھلسیمیا جو ہے نا جو تھلسیمیا کا مرض ہے بیماری ہے اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے لوگوں میں اس کی آوینس پیدا کی جانے چاہیے تاکہ لوگ ان کے لیے بلڈ کا انتظام کریں ٹونیٹ کریں خون کو خون کا آتیہ دینے کے لیے موسیقی